بسم اللہ الرحمن الرحیم قارون کا خزانہ تہہ در تہہ آپ نے زمین میں دفن کر رکھا پھر بھی اپنے بچوں کو سخت کوشی محنت کی عادت داری نوکروں سے کام نہ لو خود کرو کام نوکروں کے پسینے نہ بہاؤ اپنے پسینے بہاؤ اگر بڑائی چاہیے اگر مستقبل روشن کرنا ہے خود علم حاصل کرو یہ تعلیمات قرآنی ہیں یہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہم صلات و السلام ہیں بہران شاخ در شاخ بات آگئے بڑھئے لیکن کیا عرض کروں جو ہم اپنی ملت کا حال دیکھ رہے ہیں حشر دیکھ رہے ہیں حشر سے پہلے جو حشر ہو رہا ہے اس کا قرب مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو لیکن ان عملی اور پریفٹیکل اور مقتلابیں مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے بہران علم حاصل کریں اور سائنسی علم حاصل کریں یہ جملہ بھی اپنا دہرازو اب آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہنا ممبر حسین پر کہنا اور قرآن کی قسم کھا کے کہنا قرآن مجید میں فقہی ریسرچ کی جتنی تاقید کی گئی ہے تاقید ہے شریعت قائل محاصل کرو تفقہ دینی حاصل کرو دینی مذہبی سمجھ بوچ پیدا کرو وہ ویشن وہ وزڈم پیدا کرو تاقید ہے مگر اس تاقید کی سو گناہ زیادہ تاقید اس پر ہے کہ اس چاند پر تحقیق کرو اس سورج پر تحقیق کرو اس زمین پر تحقیق کرو اس پیس پر تحقیق کرو سمندروں کی گہرائیوں میں اترو زمین کی گہرائیوں میں جاؤ فضا کی بلندیوں پر جاؤ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کسی لیے کھائی گئی ہیں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی طرف پوری توجہ مبزول ہو جاتی ہے اور اگر قسم کھانے والا بھی خدا ہے یہ سب قسمیں کھائی گئی تاکہ پوری بیانی قوت کے ساتھ ذہن و وجدان بشری کو متحرک کر کے اس کو اس جد و جہد پر لگا دیا جائے کہ وہ اسرار کائنات اور راز قدرت کا انکشاف کریں وہ جو حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام تکشیف فرما تھے آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی جو ہیں انہیں پہچان گا ان کی قوم اگر علم کی دولت سرعیہ میں بھی ہوگی تو ان کی قوم جا کے وہاں سے بھی لے آئے گی یعنی اگر آسمان کی بلندیوں پر بھی ہوگی علم کی دولت تو ان کی قوم لے آئے گی یہ حضور نے کب فرمایا تھا اب وقت نہیں ہے بالکل یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی شان نزول کے ذہن میں ہے یہ کون سا علم تھا فقہ شریعت حلال و حرام کا علم طہارت وضو و غسل کا علم نماز روزے سے متعلق علم وہ تو حضور خود لے کے آ گئے تھے وہ احکام خدا مندی شریعت کا مجموعہ تو حضور خود لے کے آ گئے تھے قرآن مجید میں آیات کی شکل میں اور اپنی سیرت کی شکل میں اب جو سرعیہ میں علم ہے یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے راز قدرات راز ہائے قدرات اسرار کائنات سائنس کا علم کہ یہ اگر آسمان کی بلندیوں میں بھی ہوگا تو اس کی قوم لے آئے گی مزید وضاحت کر دوں فقہ علماء تو یقیناً اس حقیقت سے واقف ہیں وہ ہرگز میرے کلام کی تردید نہیں کریں گے لیکن جو بیچارے شریعت نہ جان کر شریعت کے مبلغ بن جاتے ہیں وہ شاید اعتراض کرنا شروع کر دیں تو میں پھر عرض کر دوں مزید کہ حکم خداوندی حاصل کرنے کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم فضا میں پرواز کرو تاکہ حکم حاصل ہو جائے حکم خداوندی تو خود اس نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کے میرا حکم سنا دو انہیں یہ اسرار کائنات اور رازہ قدرت ہی ہیں جن کے کشف کے لیے انسانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اور احادیتیں شریفہ میں بھی اور پھر کہا گیا کہ ان کی قوم وہ ہے کہ اگر آسمانوں میں بھی علم پوشیدہ ہوگا تو یہ لے آئیں گے اس کے معنی ہے کہ یہ صرف حلال و حرام و شریعت کا علم نہیں یہ علم سائنس کا علم ہے یہ علم جو ہے وہ رازہ قدرت سے متعلق ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جب رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے جوان فقہائے عادل کی سرپرستی میں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور رازہائے قدرت کو اس طرح منکشف کر رہے ہیں کہ جس قوت کے نتیجے میں دشمن پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں میرا پاسپورٹ انڈین ہے اور میرا کوئی تعلق بیسے ایران سے نہیں ہے ایران سے میرا سیاسی تعلق نہیں ہے ایران سے میرا اسلامی رشتہ ہے اسلام سے میرا ایمانی تعلق ہے اور جب ایران کی کامیابیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں مزید کامیابیوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس لئے کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ملکوں نے جو نور اسلام سے منور نہیں تھے جب سائنسی قوت حاصل کی تو انہوں نے انسانوں کے لئے تباہکن ہتیار بنائے اور یہ ملک وہ ہے کہ جہاں کے سربراہ اعلان کر رہے ہیں کہ تباہکن ہتیار بنانا ہمارے دین میں منع ہے ہم ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس میں انسانی ہلاکتیں ہوں ہم تو انسانی فلاہ اور بہبود کے لئے تحقیق کر رہے ہیں لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ سچے کو سچا ہی سچا سمجھتا ہے جھوٹے کبھی کسی سچے کو سچا نہیں سمجھتا ہے یاد رکھیں سچے کو سچا ہی سچا سمجھتا ہے ورنہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کو کبھی سچا نہیں سمجھتا ہے جو جھوٹا ہے وہ سچے کو سچا جانتا ہے مگر اعتراف نہیں کرتا